اسلام علیکم میں عبداللہ مرزا ورڈپریس ایکسپرٹ کورس کے لیکچر ٹو میں آپ کی خدمت میں حاضر آج کے اس کورس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک کیورڈ چوز کیا تھا اس کیورڈ سے ریلیٹڈ ہم ڈومین سرچ کریں گے کہ ہماری ڈومین ہے وہ ایویلیبل ہے یا نہیں اسوڈومین کو کس طرح بائے کرتے ہیں ہن سیمپلی یہاں پہ جائیں گے کچھ سائٹس ہیں یسے namecheep.com ہو گئی یہاں پہ ہو گئی گو ڈیڈی یہ ایک بہت فیمس ویب سائٹ ہے ڈومین ریسٹر آر کے لحاظ سے گو ڈیڈی ڈوٹ کوم ہو گئی ونن ون ڈوٹ کوم ہو گئی اور بھی بہت سارے ریسٹر آرز ہیں جو ان سے آپ کو یہ پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی سی بھی ڈومین وغیرہ ریسٹر کروا سکیں اسی طرح جیسے ونن ون ہو گئی یا گو ڈیڈی ہو گئی اگر آپ فرس ٹائم اگر آپ ان کے پر سائننین کر رہے ہیں سائن اپ کر رہے ہیں اگر آپ فرس ٹائم اگر آپ ان سے بائے کر رہے ہیں تو ڈوٹ کوم کی جو ڈومین ہوتی ہے یہ آپ کو ون پوائنٹ ون ایٹ ڈولر کے اندر پروائیڈ کرتے ہیں ٹبکہ اسی تو اریجنل قیمت ہوتی ہے وہ ایلیون پوائنٹ سمتنگ ڈولر ہے مطلب گیارہ سو کچھ بنتے ہیں اور ون این ون والے بھی اگر آپ فرس ٹائم اپ کرتے ہیں مطلب فرس ٹائم اگر آپ ان سے ڈومین بائے کر رہے ہیں تو وہ 0.99 فرس ٹیئر کے لیے آپ کو ڈومین پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح نیم چیپ ہے یہ آپ کو مطلب اس طرح کی پروموشنز وغیرہ نہیں دیتا لیکن آپ ادھر سے مطلب ان دوسروں کے لحاظ سے یہ ایک چیپ مطلب ریسٹر آ رہا ہے اور ایک اچھا ریسٹر آ رہا ہے مطلب ان کی ہر ڈومین اگر ان کی ہوسٹنگ پروائیڈ بھی لے لی جائے ہر چیز ان کی بہت زبدست ہے وہی والی اگر ہم اٹھاتے ہیں جو ہمارا تھا کی وڈیز ہم نے پہلے کیا تھا ہم اس کو کوپی کرتے ہیں ہم یہاں پہ جا کے اس کو کوپیس کر کے ہم اس کو سرچ کرتے ہیں کہ ہماری ڈومین اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو کس نام سے ہماری جو انسی ڈومین ہم دل سے دیکھی جاتی ہیں ہیں ڈومین ڈ Cant ڈcribed Essence ڈومین ile Let зав철 smash amp یہ تو ہماری ایک پاپلر ڈومین ڈبی oh hi کافی ساری ڈومین آگے ہیں میں اچھا مشروعہ نہیں دوں گا کہ آپ اس طرح وہ ainda نہیں دیں کربے کیوں کہ ڈاٹ �وٹ دلس ماہین ڈocc FLC ڈالٹ سے ا звok کے ڈوقین روجیقے کیوں کہ انکہ اندر بہت زیادہ فلاؤز اگر آ جاتے ہیں ما تب ہی آرمین کر n Santiago مشکل ہو جاتے ہیں زیادہ اچہ مطلب فوکس کریں کہ ڈاٹ کوم ہو ڈاٹ نیٹ ہو ڈاٹ ایکس وائی زی بھی اچھی ڈومین کلائی جاتی ہے ڈاٹ پی ڈاولیو بھی صحیح ہے ڈاٹ نیٹ ہو گئی ڈاٹ انفو ہو گئی یہ اچھی ڈومینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ڈاٹ ایکس وائی زی بھی اس میں نہیں پڑی ہم چلو کوئی اور دیکھ لیتے ہیں سب بتانے کے لیے جیسے ڈاٹ پی ڈاولیو کے اندر ہے یہاں پہ جا کے ہم میدے جا کے اس کو ایڈ ٹو کارڈ کریں گے اب یہاں پہ یہ ہمارے کارڈ کے اندر آگئی کارڈ کے حدیر جیسے اگر ہم کوئی جاتے ہیں اس ڈیبارٹمنٹ سٹور ہو گئی رہا بھی تو وہاں پہ ایک ٹرولی دے دی جاتی ہے کہ آپ جی اس کے اندر اپنا سارا سمان ڈالتے رہیں اب یہی اس کا بھی ہی پر بھی اس کا یہی کام ہوتا ہے یہاں پر بھی ہم یہ کرتے ہیں اس کو ویو کارڈ ویو کارڈ ہو گئی مطبع ہوئی اس گائیڈ دے رہے ہیں آپ کو اس کو انیبل کر دو مطبع آپ کو یہ کتنے میں اگر ٹو پوائنٹ ایٹر ہیں ان کے سیل آج کل چل رہی ہے کہ آپ اس کی سیل وغیرہ کے ذریعے نا آپ ان کو مطبع چیزیں وغیرہ بائے کر سکتے ہیں اب ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ڈیرو مطبع آپ کو فری پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پریمیم ڈی این ایس ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو یہ فری پروائیڈ کر رہے ہیں سوری فری نہیں دے رہے یہ آپ سے فور پوائنٹ ایٹر آپ سے چارج کریں گے دیکھا اب اس کا سب ٹوٹل بھی بڑھتا جا رہا ہے ہم نے کہا یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا سارا کا سارا باب مطبع آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کتنے گیا ایک سال کی دیا ایک سال کی تین سال کی بچار سال کتنے آپ نے ارسے کے لئے لینے ہیں فرس جیر آپ کی جانسی ہوگی زیرو پوائنٹ ایٹر ڈولر ہوگی اس کے بعد یہ فائل سیون پوائنٹ ایٹر ڈولر ہو جائے گی مطلب نیکس جیر سے آپ کو سیون پوائنٹ ایٹر ڈولر بڑھنا پڑے گا اگر آپ اس کو دوبارہ رینیو کروائیں گے تو اس طرح پرومو کورڈ ہے پرومو کورڈ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہماری ڈومین اگر میر رہی ہو سیون پوائنٹ ایٹر ڈولر سے میر رہی ہو اس کا جو پرومو کورڈ ہے انہوں نے خود لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ کرومو یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ہوتی ہے ایکسٹینشن ہوتی ہے ہنی ایکسٹینشن جیسے یہاں بھی رہی تھی آپ اس کو جا کے ٹرائے کورڈ کر کے یہاں سے اس کے ایکسٹینشن اپنے پاس اس کو کر لیں جیسے یہاں پہ ہنی ہنی ایکسٹینشن ہے فور کروم آپ اس کو جا کے اپنے اس ایکسٹینشن کو ڈاؤنڈوڈ انسٹال کرنے اپنے ادھر کروم میں اب یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ کوپنز دیتی ہے کوپنز کیسے نہ ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے سیون پوائنٹ ڈالر کی اسی طرح یہ فیچ کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر لے آئیں گے مطبع ایسا کوپن کوڈ لگا دیتے ہیں پرومو کوڈ ہو گیا کوپن کوڈ ہو گیا کہ آپ کو جو ڈومین ہوگی وہ سستی مل جاتی ہے ہاں تاکریزی اٹی اٹیک ہے ہمیتے ambans کے ساڑنے سے سیل لگی ہوئی ہے اگر ایسے سیل نہ لگی ہوتی اب یہاں پہ جاتے اس کو ٹرائے قوڈ اب اس کے پر دس قوڈ پڑے ہوئیں دس قوڈ میں سے اس کو اچھا لگے گا مطبع جون سے دیکھے گا کہ سب سے چیپیسٹ ہم لوگ جہاں سے ڈومین مل رہی ہے تو وہ والا قوڈ ہم اپلای کر کے آپ کو پروائیڈ کر دے گا بھی تو نہیں لگیں یہ کہ اگر وہ بتا بھی رہے کون سا اکس پائر ہے خود ہی کر رہے گا بھی تو ہی کر رہے گا اسے میں سارے کون سا اگرہ چیک کر لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جون سا اس کو اچھا لگا ہوگا وہاں پہ اس کو وہاں پہ اس کو پریس کر دے گا کیونکہ اب بھی تمہیں بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک کون سا اپن کو ایسی لگا ہوا ہے سیل ان کی لگی ہوئی تو اس میں اورکہ ڈسکاؤنٹ دیں گے وہ آپ اس کو گو ریڈی میں بھی گو ریڈی میں اس آپ کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر ہم نے یہ کوئی سی بھی ڈومین اگر ہم سیلیک کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم اس کو یوز کریں تو ہمیں وہاں سے ڈسکاؤنٹ دیں گے میں نے کہتا تھا پوائن نائن نائن کیا وہاں سے آپ کو ڈومین مل جاتی ہے ٹھیک ہو گئے یہ اس کے بعد ہم کرتے ہیں کنفرم مورڈر اب یہ یہاں سے پوچھے گا لوگ ان اگر تو آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں پہ اس میں لوگ ان کر دیں گے اگر نہیں ہے اگر آپ کو نہیں ہوگا تو اس یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے جتنی ڈیٹیلز ہوں گی ساری کی ساری جنین دینی ہے کوئی فیک ڈیٹیلز نہیں دینی کہ اگر آپ کو ڈر لگ رہو گے میرا گھر کا ڈریس وغیرہ جونسا ہو جائے گا یہ کچھ یہاں پہ یہ آپ کی جتنی بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ساری ہائٹ کر دیتے ہیں آپ کی اسٹر آر وغیرہ ہیں مدب جیسے گو ڈیڈی وغیرہ ہو گئے وہ آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ اگر کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے وہاں پہ آپ اشک فیک وغیرہ اپنے ڈریس دیتے ہیں اپنا نمبر فیک دیتے ہیں لیکن یہاں پہ چونسا آپ نے اپنی ڈیٹیلز وغیرہ دینی ہے اگر آپ اپنے ڈیٹیلز وغیرہ دینی ہے جہاں پہ آپ کی ڈومین ڈیسٹر ہو رہی ہوگی اس وقت باقی ویسے اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ نہیں آپ نے فیک دینی ہے اور یہاں پہ میرا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے ساتھ لاغن رہا ہوں اس کے بعد مجھ سے سینڈ کرے گا میرے نمبر کے اوپر ایک کورڈ سینڈ کرے گا ٹھیک ہے یہ نمبر اس یہ ہو گیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ میں نے پی پول سیلیک کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ساتھ سیلیکٹ ایدر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت کافی ساری آپ کو آپ کو اپشنز ہے ہیں تین اپشنز ہیں سیکیور اپنے بنک کریٹ کارڈ کے ذریعے اپنا کرنا ہے کریٹ کارڈ کے ذریعے کرنا ہے یا اکاؤنٹ فنڈ کے ذریعے کرنا ہے اسے میں اکاؤنٹ میں نے پڑھا کر اپنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے کریڈٹ کارڈ کون یہ جو سا مام جوز کرتے ہیں جب اس کریڈٹ کارڈ نہیں لگتے یہ سپیشل کارڈ بند ہے یو بی ایل وز کارڈ ایک ہے انٹرنیٹ کارڈ آپ وہ والا جوز کر سکتے ہیں مدب یہ آکے ایزیلی وہ وز کارڈ وغیرہ آپ کا بن جاتا ہے میں پی پول ڈیوز کرتا ہوں میں نے پی پول اکاؤنٹ بنایا لیکن جو پی پول یہاں پہ پاکستان کے اندر پی پول اکاؤنٹ نہیں بنتا ٹھیک ہے پاکستان میں پی پول اکاؤنٹ نہیں بنتا لیکن ایک طریقے کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ مطلب اٹریس اگر باہر دلاغ ہے اس کو اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اس کی بھی جو ویڈیو ہم کس طرح اس کو اکاؤنٹ کو اگر ایک کو بناتے ہیں اس کی ویڈیو اسی کورس کے اندر ایک فولٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے اب وہاں سے اس کو وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں جب میں نے پیپول سیلیک کر لیا اب اس کو میں کنٹینیو کروں گا کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ میرا ایک اور وینڈو اپن ہو جائے گی جس کے اندر وہ میری ڈیٹیلز وغیرہ مانگے گا اور یہ میری ڈومین ریسٹر ہو جائے گی اس کورس کے لئے میں نے ایک لکھ ڈومین لے کے رکھی ہوئی ہے ہم اس ڈومین کے اوپر کام کریں گے اب دیکھیں گے ہم لیکچر کے اندر دیکھیں گے جو ہم نے ڈومین اگر لی ہے ہم اس کو کیسے ریسٹر کریں گے ہم اس کو ریسٹر تو ہو گئی ہے ہم اس کو کیسے اپنی ہوسٹنگ پہ اس کو شفٹ کریں گے مدد اس کو ہوسٹ کیسے کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر بھی سمجھ جایا ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ